ایسیا کپ 2023 کی ٹیم آئی سیلیکٹر کے ان فیصلوں نے چوکایا ہے ٹیم انڈیا کو ایسیا کپ سے پہلے فسایا ہے تو کن باتوں میں ٹیم انڈیا فستی ہے اس میں بعد میں بات کریں گے پہلے آپ ٹیم جان لیجئے روہید شرما، عشان کشن، شبمنگل، ویرات کولی، شویہ سیر، کیل راہول، سور کمار یادب، تلک ورما، ہردک پانڈیا، رویندر جڈجہ، اکثر پٹیل، شادور تھاکور، کلدیپ یادب، جسپریٹ بومرہ، محمد شمی، محمد سراج، پرشدک کرشنا اور ایز ای بیک اپ اسٹین بائی میں سینجو سمسم کو رکھا گیا ہے جسپریٹ بومرہ کو وائس کپتان ہی نہیں ملی ہے ہردک پانڈیا کو ہی وائس کپتان بنے گیا ہے بیچ میں بات آئی تھی کہ ہردک پانڈیا کو وائس کپتان نہیں رکھا جائے گا جسپریٹ بومرہ کو وائس کپتان بنے گا لیکن اب ہردک پانڈیا ہی وائس کپتان رہیں گے یوزی چہل کو ٹیم سے باہر رکھا گیا ہے دوہزار اکیس کی ٹیم سے باہر رکھا گیا دوہزار باویس میں ٹیم میں لے کر کھی کھلایا نہیں دوہزار تیویس میں اب پھر یوزی چہل کو ٹیم سے باہر رکھا گیا ہے عمران ملک کو ٹیم میں جگہ نہیں ملی ہے عمران ملک بھی ایشیا کب کی ٹیم سے باہر ہے وہی پر اگر بات کریں تلک اور ماں کی تو تلک اور ماں کو اچھی بات ہے کہ ان کو ٹیم میں جگہ دیا گیا حالانکہ آئرلنڈ کے خلاب دونوں ٹی ٹوئنٹی میں کوئی خاص اچھا نہیں کیا اس کے باوجود بھی سیلیکٹر نے ان پر دعو کھیلا ہے اور ان کو ٹیم میں جگہ دیا ہے اور کیل راہول شیش ایئر ان دونوں کی واپسی کے بعد سور کمار یادب کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے یہ بڑا سوال ہے کیا ان کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ شیش ایئر کیل راہول جسپیر بمراہ یہ تینوں فٹ ہو گئے ہیں اور یہ تینوں ٹیم میں واپس آ گئے ہیں اب ایک مضبوط ٹیم سامنے آئی ہے ایشیا کب کے لیے ایک پوری طریقے سے ٹیم تیار ہیں